اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہم سب آئی ہو پاپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی آج یہ جو ویڈیو ہے نا ایڈ سیریز پارٹ ٹو ہے اس کا پہلا پارٹ بھی میں نے شیئر کرتی ہے آپ لوگ ایک ساتھ اگر نہیں دیکھا تو جا کے آپ جلدی سے دیکھیں اور نیو ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو جی جو آج میں نے لوگ کریٹ کیا ہے نا یہ مجھے انسٹا پہ کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ پلیز ہمیں ایڈ پہ میک اپ لوگ کرنا سکھا دیں گرین ییلو اینڈ پینک کا کوئی کومبو بنا کے تو جی یہ لی میں نے آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی ہے تو جلدی سے جلدی سے اپنی ریکویسٹ کو دیکھیں آکے اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ لوک کیسی لگی ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنے آئی بروز کو فیل کر لیا تھا سکن کو پریپ کر لیا تھا میس روز کی کنسیلر کے ساتھ میں نے اس لئے پہلے کر لیا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوں آپ لوگ بھی بور مت ہوں اور میں بور بور کے تھگو مت تو اس کے بعد گلیمریس فیز کی آئی شیڈو پیلٹ لی تھی اس میں سے میں نے گرین شیڈ لیا تھا اس کو میں نے اپنی کریز لین بھی پہلے اچھے سے بٹھایا جتنا مجھے کلر شیئے تھا میں نے اس کو اتنا لگا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک بلینڈنگ سا برش لیا صاف اس کے اوپر میں نے اسی پیلٹ میں سے یلو شیڈ لیا ہے اس کے ساتھ اس گرین کی ایجیسٹ کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے جب بھی آپ نے کوئی شیڈ بلینڈ کرنا ہے آدھا برش آپ کا گرین مطلب جو دو شیڈ ہوں گے نا جیسے بھی میں شیڈ بلینڈ کرنا ہے میرا آدھا گرین پہ ہے اور آدھا خالی جگہ پہ ہے تو اس طرح سے گرین بھی بلینڈ ہوتا رہے گا اور جو اپنی دوسرا شیڈ لگا رہے ہیں وہ بھی لگتا رہے گا اور ساست بلینڈ ہوتا رہے گا اس طرح سے آپ نے بلینڈنگ کرنا ہے مطلب 50% جو آپ کا برش شہنا نیچے ہونا چاہیے دوسرے شیڈ پہ 50% باہر ہونا چاہیے اس کے بعد گلمرس فیس کی پیلٹ میں سے ہی میں نے یہ پینک سا مکملی شیڈ لیا ہے میٹیلک شیڈ ہے شمری شیڈ جو بھی آپ کچھ کہنا چاہو یہاں پہ میں نے اس کو اپنی فنگر کے ساتھ پوری اپنی لٹ پہ لگا لیا ہے بلکل ہلکل کے ہاتھوں سے بینہ کسی کنسیلر کی اور اس کے بعد میری آنکھوں میں کاجل تھی لگا ہوا تھا لیکن مجھے کاجل لگانے کا بہت شوک ہے کل کل آنکھیں بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا کر دیا تھا اور باقی جو ہے نا لوہ لیش لائن جو ہے نا اس پہ جو ہے نا میں نے لگا لیا ہے پنک کلر کا میٹ شیڈ اس کو میں بلکل ہلکل کے ہاتھوں سے چیزے لگا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں پہ لگانا تھا لائنر تو لائنر میں نے جیل لائنر لیا ہے اس کو میں نا سمرج لک دینا چاہ رہی تھی کہ اتنے ڈارک شیڈ ہو گئے تو چلو جو لائنر ہے نا اس کو سمرج کر دی تھی تو یہاں پہ میں نے اپنی وارٹر لائنر کے ساتھ اس طرح سے لگا تو لیا تھا اوپر لیش لینڈ سوری لفظ یہ نا ٹیرے میرے ہو جاتے بولتے وقت تو یہاں پہ میں نے اس کو لگا لیا تھا اس کے بعد آوٹر کورنر پہ ونگ بنا رہی تھی بلکو سمرج سکتا کہ لائنر لگا بیا اور پتہ بھی نہ لگا ہو لیکن جب میں نے اس طرح سے لگا لیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں آگی تھی اپنی اپنی حرکتوں پر واپس میں نے اس کو جس طرح سے ہم نرمر ونگ لائنر لگاتے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے لگا لیا اور مجھے اس طرح سے خوبصورت زیادہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے باقی آپ کے اپنی چوئے سے لگانا چاہتے لگا لو اس کے پر کرنا چاہتے کر دو مجھے اس طرح سے زیادہ اچھا لگا تھا میک اپ میں جان آ جاتی پتہ لائنر لگا کے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے لگا لی تھی لیشیز میک اپ کا جو مین پارٹ ہے نا لینز این لیشیز یہ دونوں چیزیں لگیں اب کا میک اپ ہو جاتا ہے مطلب بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ میں نے لگا لیشیز تو لیشیز انجیر برائنٹ کے لوکل بزار سے میں نے یہ لیتی ایزلی مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں انر کورنر کو ہائلائٹ کر لوں گی اور ساتھ ای ساتھ برو بون کو بھی تھوڑا سا ہائلائٹ کر لوں گی بلکل لائٹ لائٹ سا ٹھیک ہے زیادہ سا میں نے پروڈکٹ نہیں لیا بلکل لائٹ سا یہ بھی اسی پیلٹ میں سے میں نے شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے ایزا ہائلائٹر یوز کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے لوور لیشیز بھی لگا لوں گی مسکارا مسکارا بہت دیگام سے لگانا آپ نے ٹھیک ہے زیادہ بھی لگ جینا تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں ویسے صاف ہو جاتے ہیں لیکن میں احتیاط کرنا لازمی ٹھیک ہے یہاں پہ میں بلکل ہلکل کے ہاتھوں سے نہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے پاس مسکارا لگانے کے بعد یہ لوگ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہو مطلب مجھے بتانے کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اتنی محنت کی آپ لوگ کے لئے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے اور چینل پر نیو ایز ایجیلیز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور میرے ساتھ بنے رہنا ہے انشاءاللہ یہ تک میں آپ لوگ سے بہت ساری ایسی لکس شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے کافی ہلپ فل رہیں گی اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ایسا کوئی ریسپ بھی ہو جسا تھا یہ لکس میچ کر چاہے کیونکہ گرمیاں ہیں تو زیادہ اس طرح کے ہی کلر پہنتے ہیں مطلب گرین بلو سکائی پنک اس ٹائپ کے تو نہیں ہو سکتا آپ لوگ کے ساتھ ہی میچ کر چاہے باقی کلر آپ لوگ چینج کر سکتے اپنی مرضی کے حساب سے ٹھیک ہے باقی بھی میں نے لگا لیا تھا بلچ اور یہاں پر میں ہائی لیٹر جو ہے نا میں نے اوپیرا کا یوز کیا تھا بہت 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 زمدست ہے ہائی لی ریکمینڈڈ ہے باقی بھی میں نے ہائی لیٹر کہاں سے لیا اگر آپ لوگ نے پوچھنا ہے تو اپنے انسٹا کا میرا ہینڈل آ رہا ہے مجھے انسٹا پر فالو کر لیں وہاں پہ آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی بے آپ کو آسانی ہو جائے گی زیادہ دھوڑنا ہی نہیں پڑے گا اور یہ تھا میرا فائنل لوگ ہو اپنے لوگ سب کو اچھا لگو گا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب میرے ساتھ بھنے رہی ہے بیل آئیکن لازمی پریس کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانے سے پرون سکے ملتے ہیں اللہ حافظ